السلام علیکم ناظرین ایچ بی ایل پی ایس ایل سوپر لیگ کی ٹیم لاہور کلندرز نے غیر ملکی کھلاڑیوں راشد خان اور ڈیویڈ ویزے اور سیم بلنگز پر انعامات کی برسات کر دی ہے ایسے کون سے انعامات ہیں جو غیر ملکی کھلاڑیوں کو لاہور کلندرز کی جانب سے دیئے گئے ہیں چار مارچ کو ہونے والے میچ میں لاہور کلندرز ملتان سلطانس کو اکی رنز سے شکست دے کر پلی آف مرلے میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی تھی جس کے بعد گزشتہ روز ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے ملتان سلطان کے خلاف بہترین پرفارمس کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کے لیے انعامات کا اعلان کیا گیا ہے کھلاڑیوں کو انعامات دینے کی ویڈیو بھی گزشتہ روز لاہور کلندرز کے سوشل میڈیا پیج پر شیئر کی گئی تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ویڈیو میں چیف آپریٹنگ آفیسر سی ای او سمین رانہ نے سیم بلنگز کو ایک سال کے لیے فری برانڈڈ شو ڈیوڈ ویزے کو آئی فون اور راشد خان کو کلندرز سٹی میں پلات کا توفہ دیا ہے واضح رہے کہ ملتان سلطانس کے خلاف سیم بلنگز نے چون جبکہ راشد خان نے بہترین بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے چار آورز میں صرف پندرہ رنز دے کر تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا تھا ناظرین آپ کو اگر بتاتے چاہیں لہور کلندرز کے بارے میں تو لہور کلندرز جو ہے وہ دفاعی چیمپئن ہے ڈیوڈ ویزے کو کلندرز کی ٹیم میں کیا کہہ کر پکارا جاتا ہے اس حوالے سے بھی ہم نے ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں لہور کلندرز کی طرح سے ڈیوڈ ویزے کو پلات کا توفہ آئی فون کے لیے ایک اور اندازی ہوئی اس میں ڈیوڈ ویزے کو آئی فون ملا پشاور کے خلاف شاندار انہیں کھیلنے والے فخر کو لہور کلندرز نے جو توفہ دیا تھا اس حوالے سے بھی ہم نے ویڈیو اپنے چینل پر بنا کر اپلوڈ کی ہے اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ابھی ہمارے چینل کو ویزٹ کریں اور ویزٹ کرنے کے بعد آپ تمام پی ایس ایل کی اپنیٹس جو ہے وہ ہمارے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں لہور کلندرز کے وہ اپنے کھلاریوں میں انعامات کی بارش کر رہے ہیں اس سے قبل شہین افریدی حارس روف جلات خان فخر زمان اور ڈیوڈ ویزے کو اور سیم بلنگز کو کئی انعامات مل چکے ہیں اور اب جو انعامات دیے گئے ہیں وہ راشد خان جو کہ افغانستان کے پلئر ہیں سیم بلنگز اور ڈیوڈ ویزے کو انعامات دیے گئے ہیں تو ناظرین نیشی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں لیکن آخر پر اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ نئی اپ ڈیٹ سے فائد حاصل کر سکیں شکریہ